حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ چودمی صدی کے ایک عظیم بزرگ اور سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم نام حضرت نظام عدن علیہ رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص تھے حضرت امیر خسرو کو اپنے پر مرشد سے بے پناقیدت اور محبت تھی اور انہوں نے یہ کلام جو آپ کو اس ویڈیو میں سنا رہے ہیں یہ حضرت امیر خسرو کا لکھا گیا کلام ہے اور آج تک اس کو وہی شہرت حاصل ہے جو چودمی صدی میں اسے حاصل ہوئی تھی اس کے بول ہیں چھاپ دلک سب چھین آپ نے سنا ہوگا سیدہ تشام عباس کی آواز میں بھی ضرور سنیئے اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کا اظہار آپ ویڈیو کو لائک کر کے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے دے سکتے ہیں اگر آپ اس یوٹیوب چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف چھاپ دلک سب چھین موسی نینا ملائی کے چھاپ دلک سب چھین وہ سے نینہ ملائی کے نینہ ملائی کے نینہ چھوڑائی کے چھاپتی لک سب چینی وہ سے نینہ ملائی کے بل بل جاؤں میں تورے رنگ گری جوہاں بل بل جاؤں بل بل جاؤں بل بل جاؤں میں تورے رنگ گری جوہاں میں تورے رنگ گری جوہاں تورے رنگ گری جوہاں میں بل بل جاؤں میں تورے رنگ ننجوا اپنی سی جو رنگ تینی موسے لینوں ملائی ہے موسیقی 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 خوش رن جام میں بل جاؤں خوش رن جام دین کے بل جاؤں آہ 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 کوش رن جام میں بل جاؤں بہت کھٹن ہے ڈگرپن گٹ کی کیسے میں بھر لاؤں مدوا کی مٹ کی میں چو چلی جمنا جلبر میں گوڑ جپٹ موری مٹ کی پھٹ کی لاج رکھو مورے گو گٹ پان کی مورے ہاجانی جمو دین لاج رکھو مورے ہاجانی جمو دین لاج رکھو مورے گوڑ جمو دین لاج رکھو مورے گو گٹ پان کی لاج رکھو ایسی ویسی صورتیاں دیکھی بہت ہے پرہا جا موئی نوڈی سے میں نہ ہٹ کی لاج رکھو مرے گھنگٹھپن کی لاج رکھو مرے گھنگٹھپن کی نہ رکھو رکھو نہ رکھو تہاری برزی بدنامی تو ہوگی عمر بر کی لاج رکھو مرے گھنگٹھپن کی لاج رکھو مرے گھنگٹھپن کی اپنی سی جو رنگ دینی مو سے نینہ ملائی ہے چھاپ تلے کے سب چینی مو سے نینہ ملائی ہے نینہ ملائی ہے نینہ ملائی ہے